لوگ ڈاؤن سے میٹرک امتحان کے نتائج تاخیر کا شکار ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا محکمہ ہائیرجوکیسن پنجاب کی امتحانات کی مارکنگ شروع کرنے کی تجویز دے دی گئی ہے جبکہ مارکنگ کے لیے چپ سیکیٹری پنجاب سے اجازت مانگ لی گئی ہے اجازت ملنے کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ اجازت ملنے پر دو سے تین دن میں مارکنگ شروع کی جائے گی مزید جان لیتے ہیں ریحان گل سے جی ریحان پنجاب میں لوگ ڈاؤن کے باعث لاہور سمیت پنجاب بھر میں میٹرک کے ہونے والے پرچوں کی مارکنگ روک دی گئی تھی جس کی وجہ سے ان کے نتائج التوا کا شکار ہونے کا خرشہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب سٹوئنٹس خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے اللہ رب العزت کی حفظ و امار بھی ہوں گے تو سٹوئنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے کے لئے جا رہے ہیں جو دسویں کلاس والوں نے سٹوئنٹس نے پیپرز دے لئے تھے اور ان کے جو ہیں وہ پریکٹیکلز آنا باقی تھے تو اب سلسلہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ کی پیپر مارکنگ جو ہے وہ ٹائم پہ شروع ہو جاتی ہے تو جو ڈیٹ آلریڈی اناؤنس کی گئی آپ لوگ کے ریزلٹ کی تو بروقت آپ لوگ کو جو ہے وہ ریزلٹ پروائیڈ کیا جائے گا بورڈ کی طرف سے تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہائر ایڈوکیشن ہے پنجاب انہوں نے ایک شورٹ نوٹس لکھا ہے چیف سیکرٹری پنجاب کو کہ آپ نظر سانی کریں اس فیصلے پر کہ جو پہلے سے اساتذہ جن کی ڈیوٹیاں سینٹرز میں لگائی گئی تھی ان کو اجازت دی جائے تاکہ وہ دسویں کلاس کے جو پیپرز ہیں ان کی مارکنگ ایک سے دو دن میں شروع کی جا سکے اگر وہ اس شورٹ نوٹس پر اپنے سکنے شر کر لیتے ہیں اگر وہ یہ اجازت دے دیتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ پیپر مارکنگ شروع کر لیں تاکہ جو سٹوئنٹس ہیں ان کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور بروقت ان کو جو ہے وہ ریزلٹ مل سکے دسویں کلاس کا تاکہ وہ نیسٹ اپنی نیکس سیشن میں جو گیارویں کلاس ہے اس میں جو ہے وہ اڈمیشن لے سکے تو اب ہی جو فیصلہ ہے اس پر نظر سانی ہونی ہے اس پر سکنیچر اگر چیف سیکرٹری پنجاب کرتے ہیں تو آپ لوگ کا جو ریزلٹ ہے جو آپ لوگ کو اننونس کی گئی ہے ہر دفعہ ہر سال جو ریزلٹ آتا ہے آپ لوگ کا اسی ہی ڈیٹ کو آپ لوگ کا جو ہے وہ ریزلٹ آ جائے گا تو انشاءاللہ اب دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی اس نوٹس کے بارے میں کوئی اور نہ خبر آتی ہے ہم آپ لوگ کو لمحہ پہ لمحہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے تو سٹوئنٹس یہ دسویں کلاس والے جو سٹوئنٹس ہیں جو اس پریشانے کا شکار تھا کہ ہمارے جو ریزلٹ اس بار آئے گا یا نہیں آئے گا یا جو ہمارے پریکٹیکلز ہیں اس کا کیا سین ہے کیونکہ ان کے جو پیپرز ہیں وہ تو تمام کے تمام ہو گئے تھے پنجاب بورڈ والے جو سٹوئنٹس ہیں اور باقی جو ان کے رہ گئے تھے وہ پریکٹیکل حصہ جو ہے ان کا کوئی بھی پریکٹیکل نہیں ہونا تھا اور یہ جو ایک سیچیشن کریئٹ ہو گئی ہے پاکستان میں آل اوور دی ورڈ بلکہ لاکڈون کو مزید بڑھا دیا گیا ہے نو مئی تک کر دیا گیا ہے لاکڈون بھی تو اس چیز کو مدینہ ترکتے ہوئے کافی سٹوئنٹس پریشان ہے کہ کیا آیا کہ ہمارا جو پیپر ہم نے دیئے ہیں وہ ریزلٹ ہمیں ملے گا یا ہمیں جو پریکٹیکل ہیں وہ دینا لازمی ہوں گے تو پریکٹیکل تو آپ لے ہوں گے already cancer کر دی گئے ہیں تو باقی آپ لوگ کا جو ریزلٹ ہے جو آپ لوگ پیپرز دے کے آئے تھے وہ آپ لوگ کا بروقت انشاءاللہ ہونے کے لئے جا رہا ہے اب ہم اس نوٹس کا انتظار کرتے ہیں کہ جس پہ signature اگر ہوتے ہیں تو ہم آپ کو as soon as possible آپ کو provide کر دیں گے کہ آپ کو جو ریزلٹ ہے وہ کس date کو آئے گا آپ لوگ تیار ہو جائیں باقی یہ ہے کہ جلدی سے ریزلٹ جو چیک کرنے کا طریقہ ہے وہ میں next ویڈیو میں بتاؤں گا کیونکہ اس دن traffic بہت زیادہ ہوتی ہے انٹرنیٹ میں اور official websites پہ تو students کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو میں آپ لوگ کو ایک code بتاؤں گا تو اس code سے آپ لوگوں نے within seconds آپ لوگوں نے اپنا جو ہے result چیک کر لینا ہے تو please یار ویڈیو کے comment session میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگھا کیجئے گا اس طرح کی informative videos education سے related ہم لمحہ با لمحہ اپنے چینل پر لاتے رہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا وطن پاکستان کا خیال رکھے گا thanks for watching students اللہ حافظ